اس میں ایز ایک سنیفٹی بھی آپ کو یہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آج آج تھوڑی بڑھت کے ساتھ بازار کھول سکتا ہے لیکن اس بڑھت میں آپ کو ٹریڈ کیسے لینا ہے یہ ہمارے تینوں خاص ممانوں سے سمجھ رہے ہیں سبرا ہے ہری ہے ہمارے ساتھ اور ساتھی آشش کل کر بھی ہے جن سے ہم ٹیکنیکل ویو لے رہے ہیں لیکن اب سمجھ یہ ہو گیا جاننے کا کہ آج کا نیوز اند فوکس کون سا ہے یعنی کہ ایسے کون سا شیئرز ہیں جن بھی آپ کو جارہ دھیان دینا ہے سمجھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سمجھ دو تین خبریں آج نو ڈاؤٹ مارکٹ پر بنا اثر دکھائیں گی پہلے شروعات کرتے ہیں ہیلتھ کے سیکٹر کی فورٹس سے بڑی کمپنیز کے ساتھ اس میں خبر کیا ہے اور کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے شکریہ ڈیمپی دیکھیں فورٹس میں لگاتا حصہ بکری ایک خبریں تھیں لیکن اب اس سے ریلیٹڈ کافی ارچن آتی ہو دکھائی پڑ رہے ہیں کیا کہ ڈائچی جن کو پہلے ریلی گر اپنا سٹیک بیچ چکا ہے اس کے اندر اب ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ ارچن آتا ہو دکھائی پڑی کیا کہ ڈائچی نے آربیٹریشن معاملہ جو چل رہا ہے ان کا اچیس سو کر روپے کا اس سے جڑی ایک یاچکا دلی ہائی کورٹ میں دی ہے یہ یاچکا یہ منشن کرتی ہے کہ قریب قریب کمپنی نے جو بھی سٹیک سیل کیا تھا ریلی گر کے اندر اس میں کچھ انفارمیشن کو مرس ریپریزنٹ کیا تھا جس کی ایویج میں کمپنی نے رقم اٹھائی تھی قریب 2400 کر روپے کے آس پاس تو جب تک وہ رقم کمپنی کو آپس نہیں ملتی ہے تب تک وہ حصہ نہیں بیچ رکتے ہیں فورٹس ہیلتھ کے اندر ایسی ڈائچی نے ایک عربیٹریشن دلی ہائی کورٹ میں دی ہے یہ معاملہ دونوں ہی پکشوں کے بیچ میں ہے اور کافی زیادہ یہاں پہ طول پکڑتا ہو دکھائی پڑ رہا ہے پچھلے سال سنگھاپور عربیٹریشن نے قریب 2500 کر روپے پی کرنے کی باتشیت کی تھی جو دونوں ہی سنگھ بردرز میں ان کو لے کر تو اب ہو سکتا ہے فورٹس کی جو حصہ بکھری خبریں ہیں 3000 کر روپے کے آس پاس اس میں ملنے کی امید بھی ہے وہ کافی اتھا کھٹائی پڑتے ہو دکھائی پڑے یا پھر ایٹلیس ڈیلے ہوتے ہو دکھائی پڑے تو فورٹس ہیلتھ کیر حالانکہ اس خبروں کے بیچ میں پیچھلے کچھ سیشن میں سٹاک چلا ہے لیکن آج شاید تھوڑے سی سینٹیمنٹس خراب رہے ہیں سنگھ شیپ میں ہری آپ کی رائے کیا ہے اس خبر کے مدن نظر فورٹس ہیلتھ کیر پر دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک جیپنیس کمپنیز کا سوال ہے انہیں traditionally ایک پرابلم رہا ہے ہم نے دیکھا کہ ڈوکو مو کو پرابلم رہا ہے ٹاٹا کے ساتھ دائچی کو پرابلم رہا ہے رین بیکسی کے ساتھ تو جب بھی ایک مرجر اور ایک وزیشن ہوتا ہے تو ریسپونسپلیٹی ہوتا ہے ایک ورنگ کمپنیز پہ کہ آپ پورے ڈیو ڈیلیجنس کریں اور اس کے بعد مرجر کریں تو مجھے نہیں لگتا یہ کہاں تک ان کے کلیمز ٹکیں گے but definitely I think فورٹس کے لیے ایک شورٹ ٹرم نگیٹیو بن سکتا ہے دوسری خبر شاید ٹاٹا سے جڑے ہوئے ہیں سمیت وہ بھی بتائیں خبر کیا اور اس کا کیا اتنا ایمپیکٹ ہو سکتا ہے ٹاٹا کے لیے ایک اچھی خبر کہہ سکتا ہے ٹاٹا گروپ کی کمپنیز کے لیے رادر ٹاٹا موٹرز اور ٹاٹا سٹیل یہ دو پرومیننٹ ایسی کمپنیز میں ہو سکتا ہے آنے والے سوئے میں پروموٹرز سٹیک بڑھاتے ہو کیونکہ ایک ٹیک آور تھریٹ کی جو باچیت ہو رہی ہے اس سے بچنے کے لیے ایک ادام اٹھایا سکتا ہے اور شاید ان چندر شکر کا پہلا یہ ایک assignment رہے جو بھی کمپنیز جن میں سٹیک کافی کم ہیں ٹاٹا سنس کا اسے بڑھانے کی باچیت ہو ٹاٹا ٹیسیس کے اندر آلے دے ان کا بہت بڑا سٹیک ہے چوتر پرشنڈ کے آس پر سٹیک رکھتے ہیں لیکن باقی گروپ کمپنیز بکری بھی 31% سے لے ایک اچھی خبر کے طور پر آپ دکھ سکتے ہیں پورے ٹاٹا گروپ کی کمپنیز کے لئے جو کی خاص اسے بڑی ویٹس رکھتی ہیں نیفٹی کے اندر بھی اور ویسے بھی جیسے اپنے چیرمن ملے ہیں پورے ہی ٹاٹا گروپ کو اس کے بعد ویسے ہی جو apprehensions تھی تھوڑی بہت وہ انویسٹرز کے مند میں دور ہوئی اور زیادہ ایکسپرٹس مان رہے ہیں کہ اب اس پورے ہی گروپ کے بعد پھر سے ری ریٹنگ ہو سکتی اور جو خبر سمیت نے بتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹاٹا موٹلز ٹاٹا سٹیل ان میں سٹیک بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد گراجولی انڈین ہوتیل ٹاٹا کیمیکل اور ٹاٹا پاوہ یہ کچھ اور کمپنیاں ہو سکتی ہیں ہر ایک خبر امپورٹنٹ ہے کیا ویو ہے آپ کا نہیں دیکھیں یہ ٹاٹا گروپ کے لئے نئی بات نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا 1991 میں جب رتن ٹاٹا نے ٹاٹا گروپ کا سنبھالا تھا تب بھی انہوں نے دو چینجز لائے تھے ایک چینج تو یہ تھا کہ انہوں نے گروپ کمپنیز میں کافی اد تک سٹیک بڑھایا تھے ترہو کروس ہولڈنگز اور دوسرا انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے یہ بنایا تھا کہ جتنے بھی ٹاٹا گروپ کمپنیز ہیں ان کو ٹاٹا سنز کو ایک روائلٹی دینا پڑے گا for using the ٹاٹا برینڈنگ تو میں مانتا ہوں کہ definitely جو سائرس مستری اور نسلی وڑے کے جاتھ ہوا ہے اس کے بعد definitely the Tata group will be wary about any outsiders trying to take control through the back door تو ہاں مجھے نلیتا بہت زیادہ بڑے گا پر یہاں سے definitely ایک comfort level تک اپنے سٹیک کو لے کے آئیں گے ٹھیک ہے تیسری خبر جو آپ سے سیدھا سروکار رکھتے ہیں بھلے آپ سیدھا شیئرز میں نہیں رہے ہیں لیکن اگر آپ کو ایکسچینج ٹریٹ فنڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑا فادہ مل سکتا ہے وہ ہے سی پی ایسی ایٹی ایف کے ذریعے اس میں ریٹیلرز کو ڈسکاؤنٹ بھی مل رہا ہے پوری خبر کا بیورہ ہم کو سمیت ہی دیں گے سمیت بتائیں نمی آج سے سی پی ایسی ایٹی ایف کھلنے جا رہا ہے قریب چھ ہزار کرو روپے جھٹانے کی جھٹائی کی سرکار اس میں اس میں پنتالیس سو کرو روپے جھٹائی کی اور پندہ سو کرو روپے کا گرین شو آفشن بھی یعنی کی اگر اچھا رسپونس آتا ہے تو آگے چل کے اس آفشن کو بھی گورنمنٹ ایسی کیوٹ کر سکتی ہے پانچ پرسنٹ کا ایک ریٹیل نویشوں کو ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا لاسٹ جو سی پی ایسی ای ایٹی ایف سے ہیں ان کی پرفارمنس اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اچھا پرفارمنس ہوتا ہو دکھائی پڑا اس کا جو ایٹی ایف کا سفرپشن ہے وہ پورا ہوگا ہے نہیں کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور دس سرکاری کمپٹی جو ہیں وہ اپنے ایٹی ایس ایٹی ایف کے ذریعے اپنی اسیداری جو سرکار ہے وہ بچھلی کی عطا بنا رہی ہے تو ایک بڑا نویش یا ایک سرکاری کمپٹیوں میں نویش کے لیے اچھا وکلپ آج سے کھولنے جا رہا تو اس ایٹی ایف کو بھی مدنظر رکھا جا سکتا ہے اگر سرکاری کمپٹیوں میں نویش کرنا ہے تو ویسے بھی سرکار کا ونویش کے لیے 56,500 کروڑ روپے کے آسپس نویش کی ہو جنا ہے ونویش کی ہو جنا ہے اور اس میں سے 23,000 کروڑ روپے کے آسپس سرکار آلیڈی گارنر کر چکی ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ایٹی ایف رہے گا گورنمنٹ کے لیے حاصل سے بھی اور ریٹیل نویش کے لیے بھی اچھا آپشن دکھائی پڑ رہا ہے سبرا اگر میں سیدھا ایک کمپنی کو نہیں چننا چاہتا میں کوئی دس کا پیک مل رہا ہے سی پی ایسی ای ٹی ایف کتنا فاردے کا سودا ہوگا چاہ دنگ براڈلی ایک بہت ہی اچھا وکلپ ہے اور میرا ماننے کے شاید یہ ریٹیل پارٹیسپیشن میرا ماننے کے 6,000 کروڑ کے جو شروعات کیا آنے والے ٹائم پر ایک ہی ایکسپریمنٹ اگر دیکھے تو ہے تو اس میں اور رقم بڑھ سکتی ہے اور جہاں تک ریٹیل پارٹیسپیشن ہے یہاں پر موقع بھی اچھا ہے کہ اس پر پارٹیسپیشن کرے اور جہاں پر پی ایسیو باسکیٹ کا جو ایک آن لکنگ بغیرہ کا فائدہ مل سکتے آنے والے ٹائم پر اس پر بھرپور فائدہ ملے تو ریٹیل انویسٹرز کے لئے خاص کر کے ہی ایسیوز بینیفیشری ہے مجھے مجھے